السلام علیکم کون می ڈیر سبسکائی بہرز می ڈیر ویوارز کمیسٹری کا لاسٹ ٹوپک جے کے ایسیس بی پانچائی ایکاؤنٹس اسسٹنٹی کے لیے اس کے بعد ہم فزیکل سٹارٹ کرنے والے ہیں پانچائی ایکاؤنٹس اسسٹنٹ کے لیے کمیسٹری ان ایوری دی لائف دیکھیں جی ہم کمیسٹری پورشن پڑھ رہے تھے جنرل سائنس میں تو اس کا ایک لاسٹ ٹوپک ہے سارفیس کمیسٹری ہم نے کر لیا ہے کیمیکل فیزیکل چینڈ گیس لاز پراپرٹیز آپ گیسز یہ تو سب ہو گیا ہے اب کمیسٹری ان ایوری دی لائف ہمیں کمیسٹری کی ایمپورٹنس دیکھنی ہے کہ ہماری دی لائف میں اس کی کیا ایمپورٹنس ہے ٹھیک ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ سائنس جو ہے it's very much important یہ سب کو پتا ہے سائنس جو ہے بہت ہی ایمپورٹنس ہے ٹھیک ہے اپنی ڈیلی لائف میں اگر دیکھو گے آپ تو آپ ایسی سبستنسز دیکھو گے ایسی things دیکھو گے جو آپ use کرتے ہو یا جن سے آپ کو آپ کی لائف کمفورٹیبل بن جاتی ہے دیکھنے سائنس سائنس میں موسٹلی کون سا پارٹ یہ جو آپ use کرتے ہو دی لائف میں that is from کیمیسٹری اور کیمیسٹری میں کون سا پارٹ that is organic chemistry organic chemistry یہ اچھے سے سبھی دیجئے ٹھیک ہے دیکھیں یہ تین مین پارٹ سے اس کے physical chemistry in organic chemistry and organic chemistry organic chemistry means chemistry of carbon compounds یا آپ ان کو بول سکتے ہو hydrocarbons carbon and hydrogen کے جو compounds ہیں ان کی deal steady کرتا ہے ہمیں chemistry کا part that is organic chemistry تو ہم نے start کہا سے کیا ہم یہ بول رہے ہے کہ جو mostly آپ کے substances جو آپ use کرتے ہو یا جن سے آپ کی life آرامد بن جاتی آرامدے بن جاتی ہے that come from the science مگر مگر کے ہاں سے chemistry سے chemistry میں that came from the organic chemistry that will run from the organic chemistry ٹھیک ہے اب کچھ important ہم دیکھ لیجئے chemistry کی ساری applications یہاں پہ نہیں پڑ سکتے ہیں کچھ important applications chemistry کی جو آپ day to day life میں use کرتے ہو یا جن سے آپ کی زندگی بہت ہی comfortable بن جاتی ہے for example supply of food کہ important aspect chemistry کا that is supply of food ٹھیک ہے کیا application chemistry ہم سب کو پتا ہے population جو ہے world کی world population یہ تو increase ہوتی جا رہی ہے continuously increase ہوتی جا رہی ہے اور جو یہاں پہ ہمارا land ہے کون سا land agriculture land جہاں پہ آپ crops fruits یہ اگاتے ہو وہ land تو constant ہے کیا ہے land constant even کہ constant بھی نہیں بول سکتے ہم یہ بول سکتے ہیں کہ land decrease ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آپ agricultural land پہ construction کرتے ہو buildings کی کوئی مقام بنا رہا ہے کوئی factory بنا رہا ہے industry بنا رہا ہے that means population تو increase ہو رہی ہے لیکن جو آپ land available تھا کس کے لیے agriculture کے لیے جہاں سے آپ crops fruits grow کرتے تھے وہ land decrease ہوتی جا رہی ہے population increase ہوتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا world needs maximum amount of food maximum amount of food دیکھ لیجئے اب دنیا کو کیا problem ہے یہاں پہ ان کی population تو زیادہ ہوتی جا رہی ہے لیکن food جہاں پہ ہم نکلتا تھا جس land سے decrease ہوتی جا رہی ہے تو جتنا یہ آپ کا کم land ہے آپ کو اسی land سے بہت سارا بہت سارا food نکالنا ہے تاکہ you can meet کیا ان کی needs جو population increase ہوتی جا رہی ہے ان کو کیا food چاہیے یہ needs آپ پرابر کر سکتے ہو ان population جو increase ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ سب کو پتا ہے ہماری جو life آج کل بن رہی ہے that is modern بن رہی ہے آپ کسی کو food چاہیے وہ اس food میں variety ڈورتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو آپ کو food چاہیے اور اس food کی quality better ہونی چاہیے اس کی varieties ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے varieties ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ پرابرم ہو گئی انسانوں کی تعداد دن بہتی جا رہی ہے اور جو آپ کا land ہے ایگری کلچر کے لیے تو ایک تو آپ کو فوڈ بہت سارا چاہیے اور فوڈ میں آدھے لوگ variety quality جونتے ہیں تو یہ پرابلم ہے اس پرابلم کو سالوں کرنے کے لیے ہمارا مدد کر رہا ہے chemistry کیا chemistry ہماری مدد کر رہا ہے کیسے مدد کر رہا یہی ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے ہم chemistry day to day life میں کیسے ہم use کرتے ہیں کیا کیا فائدے ہیں وہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم نے پہلا دیکھ لیا یہاں پہ کہ chemistry سکتے کئی سے دیکھ لیجئے آپ کے پاس chemistry through chemistry بہت سارے fertilizers ہیں بہت سارے fertilizers ہوتے کیا ہے جو fertility soil کی increase کرتے ہیں کیا کرتے ہیں increase کرتے ہیں soil کی fertility اور اس کی وجہ سے آپ کا crop yield جو ہوتا ہے یا fruits جو نکالتے ہو آپ اس سے that is maximum بہت سارا نکلتا ہے وہاں سے کیا کیا fertilizers آپ use کرتے ہو آپ murea use کرتے ہو آپ ammonium nitrate use کرتے ہو ammonium nitrate use کرتے ہو یہ جو fertilizers ہیں ان کی وجہ سے soil کی fertility increase ہوتی ہے جب increase ہوگی تو common sense ہے crop yield زیادہ ہوگا اور we can meet جو ہمارا population explosion ہوا تھا اس کے لئے ہمیں یہ مل سکتا ہے اگر آپ اس urea پہ نظر ڈالو گے اس کی pharma کیا ہے NH2 CO NH2 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 CO NH2 that means chemical pharma لکھنے سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا this urea has come from what it has come from chemistry کس سے بن گیا ہے chemistry سے بن گیا ہے اسی طرح ammonium nitrate یہ کس سے بنا ہے یہ chemistry سے بنا ہے جو کہ ہمیں مادد کرتا ہے appropriate food supply حاصل کرنے میں ٹھیک and number second دیکھ لیجئے کہیں 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 آیسابی ہوتا ہے جو ہمارا food ہوتا ہے جو ہمارے crops ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان پہ insects attack کرتے ہیں ان پہ pestis attack کرتے ہیں تو chemistry نے کیا کیا ان کے لئے appropriate insecticides appropriate pesticides which kills pesticides appropriate fungicides ٹھیک ہے تو ان سے کیا ہو جاتا ہے یہ جو fungi insects and pesticides یہ kill ہو جاتے ہیں اور ہمارا crop damage ہونے سے بچ جاتا ہے کیا بولا ہم نے پہلا بولا کہ chemistry in everyday life میں سب سے ضروری بات جو ہمارے لئے ہے availability of food and availability of food population زیادہ ہو رہی ہے land decrease ہو رہا ہے تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا جس سے آپ کا yield زیادہ نکلے گا and that is because of the fertilizers and because of the insecticides pesticides and fungicides which have come directly from the chemistry which have come directly from the chemistry ٹھیک ہے تو ایک اس کا application ہم نے دیکھ لیا ہماری day to day life پہ and number second ہم important applications یہ ہم پہ اٹھا رہے ہیں number second that is health and sanitation health and sanitation ٹھیک ہے دیکھئے انسان کو سابسے زیادہ ضرور فڑکی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا health ٹھیک ہونا چاہیے تو اس کے لیے chemistry نے کچھ appropriate steps لیے ہے کچھ compounds بنائے ہیں for example آپ سب کو پتا ہوگا اگر کوئی انسان cancer patient ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو chemistry نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ ہماری health کے لیے اس نے کچھ ایسے life saving drugs manufacture کیے ہے life saving drugs ٹھیک جس سے کی کیا ہو جاتا ہے انسان کی health sanitation better رہتی ہے کیا رہتی ہے bad کیسے cancer patient کی آپ بات لے لیجئے یہاں پہ دیکھ لیجئے اگر آپ دیکھ لیجئے cancer therapy میں آپ کیا use کرتے ہو cancer therapy میں آپ use کیا کرتے ہو ایک تو آپ use کرتے ہو cis platen ایک medicine ہے ٹھیک and number second texol ٹھیک ہے these are the two medicines which are used in cancer therapy cancer patient جو ہوتا ہے اس کو relieve مل جاتا ہے cancer therapy سے and وہ کیس سے کرتے ہو یا texol سے کرتے ہو یا splaten سے کرتے ہو and یہ ہے کیا chymistry compound ہوتے ہیں آپ کوئی medicine لے لیجئے اس کی compotion دیکھیں کوئی chemistry کا compound ضرور ہو گا ٹھیک ہے تو ایک دوسرا دوسری بات یہاں پہ اگر آپ AIDS patient کی بات کر ہوگے یہاں پہ AIDS سب کو پتا ہے کیسے کیسے ہوتا ہے کیسے پرونت کر سکتے ہے ٹھیک پیشنٹس کو ری مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو health and sanitation میں بھی chemistry کی ضرور لگتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو آپ medicines use کرتے ہو یہ medicines کہاں سے تیار ہو کے آتے ہیں chemistry lab سے تیار ہو کے آتے ہیں جیسے کہ ہم نے cancer patient cancer کی example لے ہم نے AIDS کی example لے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں کیا بول سکتا ہوں یہاں پہ antibiotics آپ سب کو پتائیے antibiotics ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ infection سے بچائے انسان کو مثال chloromycetin chloromycetin سپرپٹو میcetin میcine ٹھیک ہے اس سے آپ کا ٹائفائیڈ نمونیا سے بھی بچ سکتا ہے انسان ٹھیک ہے that means these are the antibiotics which controls the infection which controls the infection ہاں ساتھ ساتھ اگر کسی کا want زخم ہو اس کو infection سے بچانے کے لیے ہم ڈیٹول کا use کرتے ہیں this is this is also a substanus these are also substanus prepared by chemistry prepared by chemistice ٹھیک ہے health and sanitation میں بھی chemistry کی ضرور لگتی ہے جو بھی medicine آپ کے پاس ہو گا use جو آپ کرتے ہو that has come directly from the chemistry آپ کی comportion دیکھ سکتے ہو ہر کسی جگہ پھر chemistry compound ہوگا ٹھیک ہے cancer patients کی بات کی ہم نے AIDS کی بات کی ہم نے antibiotics کی بات کی ٹھیک ہے ہاں اب کیا ہے energesics these are the medicines which medicines جن سے آپ کا pen control ہوتا ہے کسی کسی کو پین ہوتا ہے کسی کسی оргان میں تو وہاں پہ جو آپ medicines use کرتے ہو دیکھ کر دیکھ دیکھ لیجے ہاں اب last پہ ہم پہ جاتے ہیں کہ chemistry میں اور کیا ہوتا ہے سینکیشن کے لیے دیکھ لیجے جیسے جیسے کہ time گزرتا جا رہا ہے جو old medicines ہوتے ہیں ان کو replace کیا جاتا ہے اب آپ بولوگے کہ یہ کس لیے کیونکہ new medicines جو ہوتے ہیں وہ old medicines سے کچھ change لاتے ہیں اس میں تو زیادہ effective رہتے ہیں جیسے کہ malaria intimalarials intimalarials means وہ drugs جو آپ malaria disease کو control کرنے کیلئے use کرتے ہو پہلے پہلے کیا کیا جاتا تھا پہلے پہلے chloropoine ایک drug تھا جو آپ malaria کے لیے use کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس کی replacement کی گئی ہے new drug بنایا ہے اس پرمکین کلوروکین ٹھیک ہے these are the new drugs کیوں یہ کہاں سے بنائے ہے آپ نے پرانے drug سے بنائے ہے پرانے drug بھی کینسٹری نے بنایا تھا اب دیکھ لیا گیا کہ یہ اتنا effective نہیں ہے تو ساتھ ساتھ ویدی کور سب ٹائم نئی ڈرگ کو بھی یوز کیا جاتا آئے ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈیزیز تھی مثال کولرہ مثال فاکس یہ آج کل دنیا میں ہے ہی نہیں بیکاز آپ میری سنز جو آپ کیمیسٹری سے لاتے ہو اب یہ ڈیزیز دنیا میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دو امپورٹنٹ دو امپورٹنٹ کی اپلیکیشن دیکھ لی ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہیلتھ سینیٹیشن میں کیسے کیسے آپ کیمیسٹری کا یوز کر سکتے ہو اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کیسے کیسے آپ کیا کرتے ہو فوڈ سپلے کیسے ایوکیٹ فوڈ سپلے آپ حاصل کر کرسکتے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آج کب جو آپ ہینڈ سینیٹائزر یوز کرتے ہو کس سے بچنے کے لیے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ٹھیک وہ بھی کیا ہے آپ کو پتا ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے الکوحول بیسر الکوحول بیسر جس میں فانکشنل گروپ او ایچ ہو ایچ اس ایچ کمپاون اس ایچ کمپاون الکوحول جو ہوتے ہیں دوزارتے اوگینک کمپاون اس سے بھی آپ سینیٹائزر اس کو آپ سینیٹائزر کرتے ہو ٹھیک ہے اب اور ایک بات نمبر تھرڈ اگر آپ کلاثس کی بات کروگے کلاثس کی بات کروگے ٹھیک ہے کلاثس کی بات جو کرتے ہو آپ تو آپ کے پاس کوٹن ہول ایچ سٹرہ یہ تو نیچرل کلاثس ہے جو آپ یوز کرتے ہو ٹھیک ہے لیکن اب کیا کمیسٹری والے کیا کرتے ہیں اہو نے سینیٹیٹک فائیبورس یوز کیے ہے سینیٹیٹک فائیبورس میان کلاثس تو ہے but they are not دیجرل من میڈ فار اگز ٹیرولین نیلون ریون ایچ سٹرہ دیز آر دی کلاثس دیز آر دی فائیبورس کیا کھا یہ یہ سینیٹیٹک یہ تو نیچرل تھا اب کیا دیکھا گیا یہ سینیٹیٹک کیوں بنایا گیا کیونکہ یہ more durable ٹھیک ہے یا وہ fashionable easy to wash even sometimes they do not want iron need iron ٹھیک ہے تو دیکھ لیجیے اگر آپ کلاثس کی بات کر ہوگے ہمارے پاس جو نیچرل کلاثس ہے ان جس ایکس سینیٹیٹک کلاثس سینیٹیٹک فائیبورس بھی ہم کینیسٹری سے یوز کر سکتے ہیں فار اگز اگز ٹیرولین نائلون ریون پولیس ٹیرولین جو بھی ہے آپ کے پاس کیوں کیونکہ ڈیوریبل ہے فیشنیبل ہے easy to wash and sometimes they do not need ironing ہاں اور ایک بار اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کسی کسی کا جو پینٹ کا کلر ہوتا ہے for example that is white اب اس کو اچھا نہیں لگتا اس white کلر کو black کرنا ہے تو آپ simply اس کو کیا کرتے ہو ڈائی کرتے ہو کیا کرتے ہو ڈائی اس ڈائی سے کیا ہو جاتا ہے ایک تو آپ کا کلر جو آپ چاہتے ہو وہ مل جاتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ آپ اس کو شائننگ بھی بنا سکتے ہو برائیٹن بنا سکتے ہو and these dyes are also compounds of chemistry compounds of chemistry compound of chemistry ٹھیک ہے تو آج اب تک ہم نے دیکھ لیا supply of food ہم نے دیکھ لیا health and sanitation ہم نے دیکھ لیا in case of cloth ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ building material number fourth building material آپ کو buildings بنانی ہے تو اس کے لئے آپ کیا چاہیے mostly ہم iron یا steel use کرتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کی بات chemistry میں ہوتی ہے that means chemistry and ساتھ ساتھ آپ cement use کرتے ہو تا کہ جو آپ کی building ہو یہ long lasting ہو and these materials also came from chemistry these materials also came from chemistry number fifth in saving environment in saving environment environment کو بھی save کر سکتی ہے chemistry کالیسے کر سکتی ہے آپ سب کو پتہ ہے chlorofluorocarbons chlorofluorocarbons جن کو سیمپولی cfc بولتے ہیں this is the main cause ان سے کیا ہو جاتا ہے جو ozone layer ہے that gets depleted ozone layer ان سے depleted ہو جاتی ہے اب chemistry والوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس chemical کے بدلے ایسے chemicals تیار کیے ہیں which are environment friendly which are environment friendly that means ozone layer پہ یا کسی اوٹ پارٹ پہ atmosphere کے کوئی problem نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بات ہے جو greenhouse gases ہے greenhouse gases methane carbon dioxide etc they are sit reposing threat to environment sit reposing threat to environment ابھی ان پہ کم چل رہا ہے نہیں ہوئے کم لے ٹھیک ہے in saving environment chlorofluorocarbons یہ آپ پاتا ہی ہے ozone layer maybe you may be asked in the examination کی جو آپ کا ozone لیا ہے اس کی جو ڈیپلیشن ہوتی ہے that is because of chlorofluorocarbons اس کی ہے chemistry والوں میں لیکن greenhouse gases ابھی بھی problems create کرتا ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے number six کچھ important point c ہم لیتے ہیں 6 nuclear or atomic energy nuclear or atomic energy آپ نے nuclear دیکھ لیا that means nucleus atomic de that means atom chemistry کے two most important topics are nucleus and atom ہم سب کو پتا ہے کہ جو ہم coal use کرتے ہیں petroleum use کرتے ہیں in near future بولا جاتا ہے کہ یہ resource جو ہمارے پاس ہے it will get entered یہ ختم ہونے والا ہے energy جہاں سے ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ coal use کیا جاتا ہے زیادہ petroleum use کیا جاتا ہے اور اس کا جو resource ہے وہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے اب کیا کیا ہے سائیٹس ٹو نے بول رہے ہیں کہ جو nuclear energy نکلتی ہے جس کو nuclear energy بولتے ہو اس سے آپ سارے کام کر سکتے ہو جو آپ پول سے کرتے ہو یا جو آپ پیٹرول سے کرتے ہو فار اگر آپ کو موٹین کو بلاسٹ کرنا ہے اگر آپ کو کہیں پہ مائن بنانی ہے یہ سب آپ کہاں سے کر سکتے ہو electricity میں تو یہ سب کہاں سے کر سکتے ہو جو ایٹم سے energy نکلتی ہے وہ کہاں سے in war times اب اگر جنگ ہو گیا کہیں پہ in war times یہ chemistry کیا کرتی ہے اس نے آج کل کے انسان کی striking power increase کی ہے striking power means کہ اس کی طاقت کو increase کیا ہے کیسے explicit substances سے explicit substances سے ٹھیک ہے for example TNT dynamite سب کو پتا ہے atom bomb bomb ٹھیک ہے یہاں gases کی بات کرو گے poisonous gases کی then it is phastene gases جو آپ war times میں use کر سکتے ہو levicide جو آپ use کر سکتے ہو ٹھیک ہے that means in war times میں بھی chemistry کا ہی استیبال کرتے ہو اگر آپ کو energy چاہیے پیٹرول پر کول ختم ہو گیا تاب بھی chemistry کا use کر سکتے ہو کول آخز میں بھی آپ جو بھی کوئی object دیکھو گے for example آپ soaps دیکھ ہو گے soaps جو آپ use کرتے ہو washing کے لیے detergent اس میں بھی آپ کا کیا ہے chemistry کے compound سے chemistry کے compound سے تب ہی بولا جاتا ہے you cannot leave without chemistry آپ chemistry کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو کیونکہ chemistry ہر جگہ پہ ہے وار ٹائمز میں بھی ہے لیکن اس کے کچھ مقصانات بھی ہے کیا disadvantages بھی ہے کیا disadvantages ہے دیکھ لیجے نیوکلئر کی جو energy ہے آپ یہ بہت سارے اچھے کام میں use کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ کیا ہوا آپ نے اسی نیوکلئر energy کی وجہ سے atom bomb بنا لیا جس سے humanity کو خطرہ ہے humanity کو کیا ہے خطرہ ہے ٹھیک these why some ہمارا next lecture آئے گا that will be on physics اگر کسی نے ابھی تک میری چننل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن آ جائے جب ہوئے بھی کوئی لیکچر اپلوڈ کرو ٹھیک ہے next topic ہمارا physics ہوگا till then اللہ حفظ have a nice day